اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ویل آئیکن ویز ضرور دبا دیں موزد سامین اکرام جیسا کہ سب ہی کو معلوم ہے کہ رمضان میں تین آشرے ہوتے ہیں آشرہ کمانا ہوتا ہے دس یعنی تین مرتبہ دس دن دس دن دس دن گھر کے آتا ہے تو ایک دس دن یعنی ایک تاریخ سے دس تاریخ تک جو دن آتے ہیں دس دن ان دس دنوں کو پہلا آشرہ یعنی آشرہ رحمت کہا جاتا ہے اور اس کے بعد گیارہ تاریخ سے لے کر بیس تاریخ تک جو دس دن آتے ہیں ان دس دنوں کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے اور جو تیسرے دس دن ہیں یعنی اکیس تاریخ سے تیس تاریخ تک ان دس دنوں کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو عشرہ مغفرت کے بارے میں ذکر کروں گا عشرہ مغفرت یعنی بخشش کا عشرہ مغفرت کا عشرہ گنہگاروں کی گناہوں کی معافی کا عشرہ اس عشرہ میں جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و یزتغفار کرتا ہے معافی طلب کرتا ہے اللہ تعالی سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ کی برکت اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری گناہ سغائر و قبائر کو معاف فرماتا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ اسے اللہ تعالی سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے تب ہی وہ اس عشر مغفرت میں بخشا جائے گا عشر مغفرت کی دعا کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں اور کس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں عشر مغفرت گیارہ رمضان سے لے کر بیس رمضان تک ہے پورے کے پورے دس دن اس کو عشر مغفرت کہا جائے گا پورے دس دن میں جب بھی آپ نماز ادا کریں پانچوں وقتوں کی نماز فجر زہر عصر مغرب شاہ پانچوں وقتوں کی نماز کے بعد چاہے فرض نماز کے بعد ہی پڑھ لیں یا نفل اور سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھیں لیکن ہر نماز کے بعد کم سے کم جو استغفار جو دعا بتائی جا رہی ہے اس دعا کو 101 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہیں اور 101 مرتبہ اس طرح سے یہ استغفار پڑھنی ہے یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کلی زنبیوں و اتوبو الیہ استغفر اللہ ربی من کلی زنبیوں و اتوبو الیہ یہ استغفار ہے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کرنے کے دعا ہے اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا 101 مرتبہ ضرور پڑھ لیں اس کے بعد اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی یہ پورے دن میں کبھی بھی آپ کو وقت ملے جب بھی وقت ملے آپ اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی یہ کہتے رہیں انشاءاللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی گناہوں کی بخشش فرمائے گا اور ہاں جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں تو توبہ میں نیت صاف ہونی چاہیے کسی بھی گناہ سے آپ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ یا الہ العالمین میں فلان گناہ سے مکمل طور پر توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا اس طرح سے توبہ کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی بخشش بھی ہوگی آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی اور اللہ تعالی آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ